ایکس جنرل سرکری واجد اسین عباسی ٹریٹ یونین اسلام آباد سے بھور رہا ہوں تو حنیف عباسی کو جو انسان کی جانوں کے ساتھ کھلیا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی خاص کر کے پاکستان میں دو طبقے ایسے ہیں ایک ڈاکٹر اور دوسرا وکیل یہ جو ہیں یہ انسان کی جان کے ساتھ جو کھلتے ہیں ان کے لیے قانون چیز کر کے ان کو سزائے موت دی جائے اور میرا یہ مطالبہ پی ٹی آئی اور عمران خان سے کہ جو انسان کی جان سے کھلے اس کو فوراں قانون احسا ہوگے اس کو سزائے موت دی جائے جی سر یہ حنیف عباسی کا حلقہ ہے آج وہ رہا ہو چکے ہیں آپ کو پتا تھا ان پر کیا کیس ہے جی مجھے معلوم ہے ان کے اوپر ایفی ڈرین کا کیس ہے ٹری سیمیٹی کے جی کیا ان کو رہا ہونا چاہیے بلکل نہیں رہا ہونا چاہیے تھا ان کو ملکل لگتا ہے آپ کو وہ ملوث ہے سپریم کورٹ نے ان کا فیصلہ کیا تو ملوث ہے ان کے اوپر یہ چیز ثابت ہوئی ہے ایفی ڈرین سیمیٹی کے جی ان کو عمر قید سزا بھی سنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے طرف سے تو اب کیا کہنا چاہیں گے اس طرح میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انہوں سپریم کورٹ نے جو سزا سنائی ان کو عمر قید کی تو اب سپریم کورٹ نے ان کی سزا موتل کی ہے تو آپ دیکھیں حکومت کی ہائی کورٹ لاہور نے ان کی سزا موتل ہائی کورٹ نے کی ہے مجھے اس کا معلوم نہیں تھا لیکن سزا ان کی نہیں موتل ہونی چاہیت ہے اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے سی سیمیٹی کے جنہوں نے ایفی ڈرین آگے بھی سے کیا پھوٹ بھٹ کی ہے باہر ملک بیجی ہے یہاں پر بیچی ہے یہاں پر آپ دیکھیں لوگ کتنے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر نشائی کتنے بیٹھے ہوتے ہیں معاشرہ خراب کر رہی ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا ملک خراب ہے پاکستان خراب ہے نیا پاکستان نہیں بن سکتا ایسے لوگوں کی وجہ سے سزا بالکل ہونی چاہیے تھی ان کی سزا کینسل نہیں ہونی چاہیے تھی اور کیا اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پر جس کے پاس تھوڑی سے بھی نکل آتی ہیں یہاں پر پھولی سے اس کو مار مار کے تھانے میں جا کے اس کے اوپر پانچ کیس لوگ ڈال دیتے ہیں غریب کے لیے لیدہ قانون ہے اور جو میروں کے لیے وہ لیدہ قانون ہے اگر یہ پیسے دے کے چھوٹ بھی گئے ہیں تو ان کو نہیں چھوٹنا چاہیے تھے پیسے دیکھ کے آپ اور بھی بندوں کو چھوڑ دیں جو جلوں میں بیٹھے ہیں جو نشا کرتے ہیں جو بیچنے والے ہیں جو بیچنے والے ان کو کیوں نہیں پکڑ دی یہ جو پولیس والے ہیں جو بھی کرتا درتا ہیں حکمران ہیں ان کو پکڑنا چاہیے کیا حنیف عباسی ملوث نہیں تھا اس اپیڈینٹ کیس میں دیکھیں سارے سبو جس طرح بھی ہیں اس میں تو سب کو پتا ہے کہ وہ ملوث ہے اور چھوڑ دیئے آپ کیا ڈیل ہوئی ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں بہتر آپ کو کیا لگتا ہے وہ ملوث ہے یا نہیں بلکل لگتا ہے ملوث ملوث ہے بلکل بلکل شورٹی ہے اے فیڈرین کا جو بھی کیس تھا اس کے اوپر جو بھی کچھ تھا اس نے جو بھی کچھ کیا اس کے اوپر میرا نہیں خیال گیا ابھی یہ خالی رہا ہوا ہے کیس ختم نہیں ہوا اس کے اوپر کیس تو چل رہا ہے نا ٹھیک ہے ایک چیز ہے بوری زمانت ہو جانا کسی چیز کی ٹھیک ہے اس پہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جج نے اس کو پرمنٹی ریاہ کر دیا اس کا کیس فائل کلوز کر دیا سب کچھ ہو گیا اس طرح کیس تو چل رہا ہے ابھی